دیش میں امن اور شانتی کا پیغام دینے درگاہ آلہ حضرت پہنچے سوامی سارنگ نے کہا کہ ہم سب کی پراتمکتائیں ہیں دیشتے نفرت ختموں اور آپسی بھائی چارہ برقرار رکھ کر ہم لوگ آگے کیور بڑھیں انہوں نے کہا کہ جس طرح سے یہودی کرن راجنی تکا ہوا اسی طرح دھرموں کا بھی یہودی کرن ہوا چاہے وہ سناتن دھرم ہو یا پھر مسلم دھرم کچھ خاص لوگوں نے دھار میں کتابوں کو اپنے حساب سے ان کے تجرمے کر دیئے جس سے لوگوں کے بیش نفرتیں پیدا ہو جائیں وہیں نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے سماج میں امن چین کا میسج دینے ہی درگاہ آلہ حضرت آیا ہوں اس دوران انہوں نے سرکار سے بھی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ سرکار اچھے لوگوں کو چنہت کریں چاہے وہ کسی بھی مذہب کے کیوں نہ ہو دیش کو جوڑے رکھنے میں جو مدد کریں آنے کا اددش میرا صرف امنو چین کی بات کرنا امنو چین کا میسج دینا اور یہاں پہ درگاہ پہ جو زیارت کر کے یہاں پہ اپنی اٹینڈنس لگا کے اور ایک سماج میں ایک میسج دینا کہ آپ سی بھائچارہ رہے ایکتہ رہے پردیش کا وکاس ہو دیش کا وکاس ہو اور ہم لوگ ایک اچھی سوچ کے ساتھ سب لوگ بلجل کر کے آگے بڑھے اس کا آغاز کہاں سے کریں گے سب سے پہلے آپ کس لائن پر کام کرنا جا رہے دیکھیں آغاز تو میں اس کا میں تو کام کری رہا ہوں میں سماج میں کام کری رہا ہوں اور اگر آپ گوگل پہ میرا نام نگر ڈالیں گے تو آپ کو کام بھی تو حضرت کے ساتھ دیکھیں میٹنگ آف مائن ہمارا سیم ہے ہم آگے سماج کے لئے حضرت جو کرنا چاہتے ہیں وہی میں کرنا چاہتا ہوں آپ اس میں میرے دیش ہے کہ شانتی کیسے ہو اور لوگوں یک جہتی جو ورڈ ہے اس پہ سماج چلے اور قائم رہے آپ اس میں فرق نہ ہو کوئی قوم ملت کا فرق نہ ہو نسلوں کا فرق نہ ہو آج کے لئے سرکار سے کوئی دو اپیل ہو چاہتے ہیں سرکار سے بھی یہ اپیل ہے کہ اچھے لوگوں کو چندھت کریں سماج میں وہ کسی قوم ملت کے ہوں اور ان سے سماج میں کام لے اور دیش کو بہت ضرورت ہے جوڑ کے رکھنے کی جوڑنے کی نہیں جوڑ تو رہے ہیں جوڑ کے رکھنے کی ضرورت ہے اور ہمارا دیش پرین تب جاگتا ہے جب جھگڑا ہو جاتا ہے ہمارا دیش پرین تب جاگتا ہے جب ہماری فیل جاتی ہے وہ اسٹینڈ اسٹل رہے اور ہم آج ہم سب ایک ہیں یہاں پہ ایک کسی آپ کسی وچار کو سننے آئے ہیں اور میں کسی وچار دھارا کو بتانے آیا ہوں اسی طریقے کا سامن جیسے دیش اور پردیش میں رہے تو ہمارے چاروں طرف خوشحالی رہے گی اور میرے خیال صاحب جتنے لوگ ہیں آپ بھی یہی چاہتے ہیں مکدش انسانیس کا معرفتہ کا کام کرنا مولانا توقیر رزانے کینڈر کی مودی سرکار اور پردیش کی یوگی سرکار سے دھارمی کے سلوں کو کھولے جانے کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا کہ جب بازار اور مال کھولے جا سکتے ہیں تو دھارمی کے سل کیوں نہیں ان پر سے پابندی ہٹائی جائے اور کہا کہ ہم سب کو اپنی اپنی عبادت کرنے کا ادھکار ہے اور کہا کہ سرکار اس پر نرنائلے تتھا جلد ہی جلد دھارمی کے سلوں کو کھولنے کی اجازت دیں جس سے لوگ اپنی عبادت کر سکیں بھریلی سے ریاض گردو انساری کی رپورٹ اس وقت جب نفرتوں کو بڑھاوا دیا جاتا تھا تب ہم نے اور سامی جی نے کئی پروگرام کیے صدبھاونا کے یاترائیں نکالیں آج وہ نفرتوں کا ماحول تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت نہیں ہے کچھ لوگ پھیلانے کی کوشش آج بھی کرتے ہیں لیکن آج جو پوری مانفتہ جو ایک مہاماری سے جوج رہی ہے اس وقت اس مہاماری سے لڑنے کی ضرورت ہے اور میں آپ لوگوں کے ذریعے اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ کورونا جو بازاروں میں نہیں ہے بار میں نہیں ہے وہ کورونا مسجد اور مندر میں کیوں سرکار کو نظر آتا ہے میں سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ اس وقت جب بار کھول دیئے گئے ہیں بازار کھول دیئے گئے ہیں مال کھول دیئے گئے ہیں تو ایسے میں اپنی اپنی آستہ کے مطابق اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مندروں مسجدوں گردواروں کو بھی آزادی ملنی چاہیے چھوٹ ملنی چاہیے تاکہ لوگ اپنی اپنے طریقے سے اپنے رب کو راضی کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کیونکہ یہ دیویے آبدہ ہے اس سے سرکار نہیں لڑ سکتی اس سے لوگ خود لڑیں گے اپنے اپنے پاپوں کا گناہوں کی معافی مانگیں گے تب ہی اس آبدہ سے نجات ملے گی تو مجھے نماز پڑھنے کی کھلی چھوٹ ملنی چاہیے مسجدوں کو کھلی چھوٹ ملنی چاہیے مجھے مندروں میں جانے کی چھوٹ ملنی چاہیے ہاں کھلی چھوٹ مندروں کو مسجدوں کو کھلی چھوٹ ملنی چاہیے تب ہی ہم اس آبدہ سے لڑ سکیں گے تو اس وقت ہم اور سوامی جی مل کر یہ کام کر رہے ہیں کہ مندروں مسجد کو آزاد کرانا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے اگر واقعی سرکار چاہتی ہے کہ کورونا مکت ہو جائے ہمارا دیش ہم تو پوری دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں اگر کورونا مکتی چاہتے ہیں تو انہیں پابندیوں سے مندروں اور مسجدوں کو مکت کر دینا چاہیے یہ ہماری آج کے مل باکر بھائی ایک سوال یہ بھی ہے تمام عاروب لگ رہے ہیں کہ بجل اتنا آیا ہے اور خرچ نہ ہو کر کے دوسری دشاؤں میں جا رہا ہے برشتہ چار کے تمام عاروب ہیں اس کو لے کر آپ کا کیا سوچ ہے جو عدیقاری وردوان چیزیں اس وقت ہم ان چیزوں پر کسی قسم کی کوئی سوال جواب مجھے لگتا ہے مناسب نہیں ہے اس وقت ہمارا جو دیش ہے سوامی جی آ جائے ہیں دھارمک ہیں خالص میں بھی دھارمک آدمی ہوں سوامی جی بھی دھارمک ہیں خالص راج نیزی سے زیادہ میں نے ان کا جڑاؤ لگاؤ زیادہ نہیں دیکھا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں تو اس وقت ہم دھارمک ہی بات کریں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی عوام کو خاص طور سے اتر پردیش کی عوام کو ہندو کو اپنے ہندو طریقے سے مسلمانوں کو اپنے مسلم طریقے سے سکھوں کو اپنے اس طریقے سے وہ آزادی ملنی چاہیے ہم دھارمک آزادی چاہتے ہیں اپنے دیش میں اور اپنے پردیش میں تو اس وقت ہماری خاص طور سے یہ مانگ ہے کہ ہمارے مندروں اور مسجدوں کو کورونا مقت کرانے کے لیے مندروں اور مسجدوں کو پابندی مقت کیا جانا بہت ضروری ہے کیا مندر اور مسجد بند ہو جانے میں دھارمک آزادی جو ہے وہ پترے میں ہے بھئی اگر کسی کو پوجہ کرنے کی آزادی نہیں ہے تو اس سے اس سے زیادہ کیا نیائے ہو سکتا ہے اگر کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے یہ نیائے ہے تو مندر اور مسجد اگر کورونا وہاں تمہیں دکھتا ہے تو وہ کورونا تمہیں بازار میں اور بار میں کیوں نہیں دکھتا ہے اگر بار میں اور بازار میں کورونا نہیں ہے تو مندر اور مسجد میں کورونا نہیں ہے مندر اور مسجد آج آج کی ہماری وشیش مانگ ہے کہ مندروں اور مسجدوں کو پابندی مقت کیا جانا چاہتے ہیں کاروان ٹی بی ہر پل آپ کے ساتھ